ایک قابل اور ذہین دیتے ہیں فرشناز بیپ ایک بہادر ماں ملک و قوم کی رہت جبرو آمریت کے خلاف ٹٹ شانے والی دخترِ مشور پاکستان کا فخر جمہوریت کی علم بردار خوادین کے لیے ایک ایسی رول موڈل جس کی نصیر نہیں نہیں سن فیان شہادت کا اتبا مانے والی محترمہ بینظیر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے موقع پر ایک مرتبہ پھر سے ہم ان کو ٹربیوت پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں جس بہادری سے جلابتی کے بعد تو مطن واپس بلوٹی اس ملک کے لیے اس ملکی عباب کے لیے خوادین کی حقوق کی پازداری کی صورت میں اور مجھ سمیت تمام وہ خوادین جو کہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں جو کہ اپنے حقوق کے لیے اور دوسری عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں بینظیر بھٹو ہمیشہ اس میں زندہ رہیں گے ایک ایسی خاتون کے نام سے جو عامریت کے سامنے ڈٹی رہیں اور جمہوریت کے لیے کھڑی رہیں جو مسلم امہ کی ایک تبانہ آواز تھی خوادین کے لیے بے مثال تھی چاروں صوبوں کی زنجیر تھی وہ اکیلی بے نظیر تھی دشمنوں کے دل پر تیر تھی وہ اکیلی بے نظیر تھی ملک کی خاطر فنا ہونے والی وہ اکیلی بے نظیر تھی پیچ کے بار کو سینے سے روکنے والی وہ اکیلی بے نظیر تھی جس طرح سے انہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی وہ کسی سے چھپے نہیں کسی سے ڈھکی بھی نہیں ہے جس طرح سے عامریت کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنے زندگی کے ہر شعبے میں ان کی مثال لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں ان کی تقرید کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں وطن کے ہر غریب کو جگہ کے آپ سو گئیں شعور جب تلو ہوا تو خود غروب ہو گئیں ستائیس دسمبر پاکستان کی تاریخ میں انتہائی خوفناک دن تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی لیکن اس شہادت کے بعد آج بحثیت پاکستانی میں سوچتا ہوں کہ جمہوریت آج پنپ رہی ہے تو محترمہ کی شہادت ہوئی ورنہ پھر اسے عامریت کی وہ دس اور گیارہ سال کی طویل راتیں ہوئی ہیں محترمہ کو یاد کرتے ہوئے صرف اتنا کہیں گے کہ نظیر جس کی نا ملے وہ اتنی بے نظیر ہیں ستائیس دسمبر محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم شہادت پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت بڑا نقصان پاکستان کی پہلی خاتون وزیر آزم اسلامی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر آزم اور ان کا نام پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ رہے گا